رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کے ساتھ خطاکاروں کے ساتھ رحمت والا جو معاملہ فرماتے تھے اس میں آپ کی زندگی کا تیسرا اصول یہ تھا کہ کبھی کسی گناہگار کا نام لے کر لانت کرنے کی اجازت نہیں لیتے تھے اس کا اشارہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں ایک آدمی تھا اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں وہ بہت مزائیہ تھا اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ سب مزاجوں کو برداشت کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا سارے ایک جیسے ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا کہ سب مزاج بدل کے ان میں اکثانیت آ جائے امام ابن حجر رحمہ اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے سعی بخاری کی شرع فتح الباری میں وہ روایات لے کے آئے ہیں کہ اصل تو یہ سعی بخاری کی روایت ہے اور شرع میں امام ابن حجر نے لکھا ہے وہ ایسا مزائیہ آدمی تھا کہ جب بھی مدینہ میں آتا نبی علیہ السلام کے لیے بزار سے کچھ توفہ خریدتا توفہ خرید کے آپ کو پیش کر دیتا اور اس بیچنے والے سے کہتا قیمت ادھار رہی اور جب وہ دوبارہ آتا یا اس سے ملاقات ہوتی وہ دکاندار کہتا وہ میرے توفہ کی قیمت اس دکاندار کو پکڑتا اللہ کے نبی کے پاس لے آتا اللہ کے نبی سے کہتا پیارے نبی جی میں نے آپ کو توفہ دیا تھا اب اس کی قیمت تو دیتے ہیں آپ کیسا حوصلہ تھا کہتے وہ تو آپ کا توفہ تھا کہتا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں آپ بھی قیمت دیتے کبھی آپ کے لیے برطن میں گھی لے آتا کبھی برطن میں شہد لے آتا آپ کی حدمت میں توفہ پیش کرتا وہ بھی ادھار اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی قیمت دیتے اس کو عبداللہ الحمار کہتے تھے صحابہ اکرام نعیمان اس کا نام تھا اس نے شراب پھی لی اب یہاں سے صحیح بخاری کی حدیث شروع ہو جاتی ہے شراب پھی لی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چوتھی دفعہ اس پہ حد لگائی گئی حتیٰ کہ ایک صحابی نے اس پہ لانتان کیا تو آپ نے کہا اس پہ لانت مت کرو میں تو یہی جانتا ہوں کہ اس کے دل میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے جب ہم پردہ پوشی کرتے ہیں ایک ایسے انسان کی جس سے کبھی خطا ہو گئی تو اس پہ شرمیتا ہوتا ہے اس کے توبہ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور جب ہم اس کی خطا پہ اس کو ظلیل کرتے ہیں اس کو بدنام کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بدنام تو ہو گیا ہوں اب اور بھی کرتا ہوں جو انسلٹ اور بیزتی ہونی تھی وہ تو ہو گئی اب دل کھول کے کر لیتا اس لیے آپ فرماتے تھے کہ گناہگار انسانوں کے بارے میں شیطان کی مدد نہ کیا کرو موسیقی موسیقی